سلام علیکم میں بنا رہی ہوں پتیلے میں آگ کیک آون کے بغیر پتیلے میں بنیں گا کیک جو کہ بہت نرم سوف مزدار اور اس میں گاجر کا استعمال ہوگا کیریٹ کیک ہے یہ اور بہت ہی آسان ہے اس کی رسپی ہے اجزہ بھی بہت ہی مختصر سے ہے اور دیکھیں کہ پتیلے میں کیسے بہت اچھا سا لک دے رہا کیک کلر بھی بہت اچھا آیا اس کا تو آئیے بناتے ہیں پھر پتیلے میں کیک 2 کپ میدہ چلیں ایک سپون مجھے بیکنگ پھڑا چاہیے اور 1 تسپون میرے پاس ہے میتھا سوڈا 3 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے ایک دفعہ چھاننا ہے پھر چھان لوں گے یہ 3 دفعہ ریپیٹ کر کے پھر یہ مکسر میں نے تیار کر کے رکھ لیے اس کے لیے مجھے پینٹ ہے یہ درمیانے سائد پر ایک پھول سائد ہوتا ہے اس سے چھوٹا جو پھول سے چھوٹا ہے اور یہ 3 دفعہ میں نے اس طرح سے چھان کے الگ رکھ دینا ہے کیک بنانے سے پہلے یہ سارا کام کرنا ہے یہ میں نے اس کے لیے درمیانے سائد کا پینٹ کیک تیار کیا ہے اس پر میں نے اس پہلے 3 ڈبل اسے کر کے لیے میں پیپر لگا دیا میں نے اس لے کے اگر جل جائے تو اس میں نے سارا برچ سے آئل لگا دیا اوپر سے میدہ چھڑک دیا تو یہ پینٹ میں نے تیار کر کے رکھ دیا کیک کے لیے میرے پاس 3 انڈے ہیں چھینی ہے ایک کپ سے تھوڑی سی کم آئل ہے ایک کپ گاجر ہے ایک کپ میں نے اسے کدوکش کر لیا اور آدھے کپ سے بھی کم دون ہے جو میس میں جائے گا کیک میں گا کیا ہوں یہ اس پینٹ میں جائیں گے آئے ایک کپ تینی ایک کپ اب ان تینوں چیزوں کو میں اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی یہ تینی اور آئل انڈے اچھی طرح جب تک میکس نہیں ہوگے میں اسے بلینڈ کرتی روں گی یہاں تک کہ یہ ایک لکھرڈ کی شکل بن جائے گی اور اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر لیں اگر تینی میکس نہیں ہوتی نظر آرہی اکثر تینی نہیں میکس ہوتی تو اس کے لئے تھوڑا سا دو سے تین چمچ دودھ بھی ایڈ کر لو اس کس پوزیشن میں تو اس میں کوئی حرج نہیں بہت اچھا سا لیکوڈ بن جائے گا یہ اور یہ پہلے اس کی جھاگ ذرا اس کے ببل دیں موٹے موٹے سے نظر آئیں گے جیسے وہ کم ببل نظر آئے باریخ والے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بلینڈ اچھی طرح بلینڈ ہو چکے اور تینی بھی اس میں میکس ہوئی ہے یہ آسطہ سا لیکوڈ کی شکل میں آرہا ہے یہ اس میں تھوڑا سا دور چلا گیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے زرہ چینی میکس ہو جگی جلدی جلدی یہ کچھ ببل نظر آرہے ہیں بیٹ کرتے ہوئے تو یہ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تیاری پہ ہے پورا لیکوڈ آسطہ سا یہ ببل بہت ہی بریخ ہوتے جائیں گے تو لیکوڈ کی شکل میں آئے گا تو میں اس کے ساتھ ہی اس میں میدہ شامل کرتے جاؤں گی اور میدہ جب میں نے کرنا ہے تو اسے بلکل آخری سپیٹ پہ کرنا ہے یہ کارا میکسچر اچھی سارا بیٹ ہو چکے تو اس میں اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کرتے جاؤں گی اور اسے لو سپیٹ پہ میں نے اب کر لیا ہے اسے اپنی بیٹر کو تو یہ آسطہ سا بیٹ ہوتا جائے گا میدہ اور یہ میکسٹر تو تھوڑا سا میں ہینڈ سے بھی کروں گی اور کچھ چیز سے کروں گی بلکل لاسٹ اس کی سپیٹ ہے جس پہ میں یہ بیٹر چلا رہی ہوں موسیقی 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 یہ بس کیک کبیٹر تیار ہو چکے ہیں یہ میں نے گاجری اس میں شامل کی ہے ہینڈ سے میں نے ساری اس میں مکس کر دوں گے اس کے سپیچولے سے تو یہ کیک مکچر اس کا تیار ہے کیک کا یہ اس میں جائے گا پین میں اور اسے میں پھوٹی تھرٹی فائیو یا پھوٹی منٹ میں یہ کیک اس میں پتیلے میں تیار ہو جاتا ہے تو اسے میں اس میں سارا سیٹ کر کے پتیلے میں نے پہلے سی آدھا گھنٹہ پہلے گرم کر کے رکھا ہوئے تو اس میں یہ جائے گا پتیلے میں یہ پورا مکچر اور کیک تھرٹی فائیو یا پھوٹی میں منٹ میں تیار ہو جائے گا اور اس میں بیس منٹ کے بعد اگر چیک کرنا ہو تو کر سکتے ہیں کہ کیک ہمارا کیسا تیار ہو رہا ہے تو مچھری سے یا ویسے پین بیس منٹ کے بعد پہلے نہیں نہیں تو سارا کیک بیٹھ جائے گا اوپر سے گاجرے سوڑی سے گارنش کر دیئے میں یہ بھی بہت اچھی سی نظر آئیں گی جب کیک تیار ہو جائے گا اور بہت مزیدار کیک بنتے ہیں یہ بلکلی ڈیفرنٹ کیک ہے آم کیک سے تو ضرور ٹرائی کی جائے گا یہ کیک دو سے تین دفعے سے جھٹکا ہے میں نے یہ پتی لازہ گھنٹہ پہلے میں نے گرم کر دیا تھا اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف ایک سٹینڈ رکھیں اور سٹینڈ کے اوپر یہ میں کیک کا جو پین ہے وہ رکھ دوں گی اور اسے تیس سے تیس منٹ پینتیس سے چالیس منٹ تک یہ تیار ہونے اور پہلے پھول آگ تھی اس کی تو وہ اب میں اسے پانچ منٹ کے بعد جو چولے کی آگ ہیں وہ درمیانے درمیانے میں رکھوں گے درمیانی آنچ پہ اگر پھول رکھا تو وہ کیک جل سکتے ہیں تو اس لئے میں درمیانی آگ پہ رکھوں گے اور یہ بیس منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو کیک ابھی تیار نہیں تو دوبارہ اسے میں ایسے اچھی طرح ڈھک دوں گے کہ کہیں سے اس کی بھاپ نہ نکلیں کیونکہ یہ سٹینڈ میں ہی ہونے پورا کیک تقریباً پینتیس منٹ کے بعد میں چیک کر رہی ہیں دوبارہ کہ کیک کیسا بنا ہے کوئی کسر تو نہیں ہے اس میں چھوڑی جو میں نے ڈالی بلکل پلین ساف نکلی تھی اس کا مطلب ہے کہ کیک تیار ہے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے میں تھنڈا ہونے کے لیے ڈھاک کے رکھنے میں نے تاکہ یہ وہ جو اس کے کنارے ہیں کیک کے وہ اسے ہٹ جائیں فوراں ہی گرم کیک نکالو تو وہ پھر سارا کیک ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے اس لئے بڑے ذہان سے اسے کچھ منٹ میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھنے ڈھاک کے تاکہ اس کا پوری بھاپ پاہے نہ نکلے اور کیک نرم اور سوٹ رہے یہ تقریباً تھنڈا ہو چکے کیک تو یہ میں نے اس میں سے نکال لیا پین سے کاغذ بھی ہٹا رہے ہیں جو سائٹوں پہ میں چپک گیا تھا وہ سارا ہٹا کے کیک تیار ہے گرمہ گرم بہت مزیدار سا یمی سا خوشبودار بھی ہے بہت خوشبودار بھی ہے بہت خوشبودار بھی ہے اس کی اتنی آ رہے ہیں کہ جب بناوگے تو پتا چلے گا اور پیچھے سے بھی اس کا بہت اچھا سا لکا ہے سائٹوں سے بھی اچھی لکا ہے اس کی اور نرم بھی ہے خانے میں بھی بہت ہی مزیدہ ہوگا جو دوز اس میں میں نے ڈالنے تو دوز کا بھی ذائقہ اس میں بہت اچھا آتا ہے اللہ حافظ موسیقی